جی اللہ دوستو میں ہوں کمر شیمہ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو میں ہوں آج یہاں پہ وائٹ ہاؤس کے سامنے اور یہاں پہ پاکستانی جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں عمران خان کی پولٹیکل پارٹی جو پاکستان تحریقہ انصاف ہے وہ یہاں پہ ان کے جو ورکرز ہیں لوگ ہیں عام پبلک ہے وہ کٹھی ہوئی ہے اور کوئی میرا خیال ہے دوستو تین سو کے قریب لوگ ہوں گے کاری بات تو یہ ہے کہ مجھے شرم اس چیز کی آ رہی ہے کہ پاکستان کے لیے پروٹیسٹ کرنے کے لیے پچھتر سال ہو گئے ہیں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھارت کی جو ادھاریں ہیں ان کے لیے بھارت کے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر اس طرح آئیں بھارت کی ادھاروں کو گالیاں دیں لیکن پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آ کے اپنے ادھاروں کو گالیاں دیتے ہیں جس کی مجھے تکلیف ہو رہی ہے پروٹیسٹ کرنا فنڈامینٹل رائٹ ہے ہر ایک کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے اگر ہمیں کسی کے لیے وہ بات اچھی نہیں لگتی اپنی حکومت کے خلاف اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ریاست کے ادھاروں کو گندہ کرنا ریاستی ادھاروں کو گالیاں دینا آپ کو ریاستی ادھاروں سے پچاس ہزار مسئلے ہو سکتے ہیں آپ پاکستان میں پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے اندر بات کرنا اور چیز ہوتی ہے لیکن بیرون ملک میں آ کے بیرونی ملک میں بیٹھ کے کیونکہ ایک پارٹی آپ کو لیڈر کہہ رہی ہے کہ جاؤ پوری دنیا میں تم جا کے آواز بلان کرو اور بھی سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں ان کو بھی حق پہنچتا ہے وہ مرضی جو مرضی کریں لیکن کیا ہمارے لوگ ہی اسی طرح اپنے ملک کو بدنام کرتے رہیں گے یہی سیاسی جماعت جو ہے یہ فوج کی مدد سے پاور میں آئی آپ دیکھ لیں ان کا سارے کا سارا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں وہ یہ ہے کہ یہ فوج کی مدد سے پاور میں آئے ہیں آپ ان کی جو پارٹی کی ساری کی ساری جو منفیسٹیشن دیکھیں عمران خان صاحب ملٹری جنرلز اور آئی ایس آئی کو استعمال کر کے اور ملٹری انٹیلیجنس کو استعمال کر کے پاور میں آئے لیکن جب پاور سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالے گئے کوئی جوڈیشنی نے نہیں نکالا کسی ملٹری کو کے ذریعے نہیں نکلے تو انہوں نے کہا مجھے امریکہ نے اور فوج نے نکال دیا ہے اور میرے خلاف سازش ہوئی اور سائفر آیا اور فلان ہوا ڈم کانو دکھ مجھے اس چیز کا ہو رہا ہے از اے پاکستانی سیڈیزن کہ ساری دنیا ترقی کر رہی ہے کاروبار کر رہی ہے میند کر رہی ہے ہم آج بھی اسی طرح ہی سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ تقسیم ہے لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں کوئی ایک سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑا ہوکے دوسری کو گالیاں دے رہا ہے کوئی فوج کو گالیاں دے رہا ہے کوئی اداروں کو گالیاں دے رہا ہے عمران خان کی جب بات نہیں سنی جاتی تو وہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں ان کی جب بات نہیں سنی جاتی تو وہ جڈیشری کو گالیاں دیتے ہیں وہ ججز کو برا بلا کہتے ہیں اسی طرح نماز شریف صاحب اور ان کی پارٹی اور پیپلز پارٹی اور ان کی پارٹی جب ان کو انصاف نہیں ملتا تو وہ جڈیشری اور فوج کو گالیاں دیتے ہیں تو سارے ہم اسی طرح ایک ملک جو ہے وہ اداروں کے درمیان جو ہے ایک پارٹی دوسری پارٹی کو گالیاں دے رہی ہے ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ فوج اور جدیشری دوسروں کو جو ہے وہ راستہ دے رہی ہے وہ ہمیں کچھ نہیں کر رہی ہے ہم کب تک کیسے کرتے رہیں گے کیا بنگلہ دیش بھارت دنیا کے جو خطے کے ہمارے باقی جو تمام ممالک ہیں وہ تو اتنے مچور ہو چکے ہیں اور وہ تو اتنا زیادہ آگے نکل گئے ہیں ترقی کر گئے ہیں کہ وہ تو ان چیزوں میں نہیں انوالو ہو رہے اب وہ تو نہیں ایسی باتیں کر رہے کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے یہاں اداروں کی اوپر اس طرح انگلیاں تو نہیں اٹھا رہے نہ کیچر اٹھا رہے ہیں ہم کیوں اس طرح گندہ ہو رہے ہیں اور گندے کر رہے ہیں میں یہاں پہ آیا ہوں میں نے وہ پروٹیس دیکھا ہے سٹونٹ آف پولٹیکس مجھے اچھا لگتا ہے کہ پولٹیکل ریلیز میں جانا وہاں پولٹیکل ڈسکورٹس کو سمجھنا لوگ کیا بات کر رہے ہیں کیا یہ جو سیاسی جماعت کے جو لوگ ہیں یہ پاکستان میں سیویلین سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں تو اگر یہ سیویلین سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں تو جب فوج ان کو مدد کرتی تھی جب ایجنسیاں ان کی مدد کرتی تھی تو تب یہ کیوں اس وقت کیوں یہ نہیں بولتے تھے اور یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ ہاں جی ہمیں ہم ایجنسیوں کی مدد کے بغیر پاور میں آنا چاہتے ہیں ہمیں ایس آئی ایم آئی اور انٹیلیجنس ایجنٹسی ہیں جو ہیں وہ ہماری مدد نہ کرے جوڈیشری ہمارے حق میں فیصلے نہ کرے جوڈیشری جو ہے وہ باقی سیاسی جماعتوں کو ڈسکریڈٹ کرتی تھی عمران خان صاحب نے ایجنٹسیوں کی مدد سے جوڈیشری کی مدد سے اپنے سیاسی جو مخالفین تھے ان کو ڈسکریڈٹ کروایا ان کو جو ہے عہدوں سے ہٹوایا اپنے حق میں فیصلے کروایا اپنے جو سیاسی حریف اپنی پارٹی کے اندر تھے ان کے خلاف فیصلے کروائے مطلب کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ کس طرح کس طریقے سے پاور میں پہنچے اور آج جب پہنچ کے تو بجائے اس کے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرتے اپنی پارٹی کو سنبھالتے جب وہ چیزیں مینیج نہیں کر سکے جب پاور جو ہے اس کو نہیں کر سکے تو وہ چلے سڑکوں پر اور کہا کہ میں ملک کے اندر یہ جو فوج ہے اس کا رول کام کرنا چاہتا ہوں تو بھائی جب آپ ایک آرمی چیف کو extension دیتے ہیں تین سال کی تو تب آپ نے کیوں extension دی اور جب آپ کے خلاف vote of no confidence آیا تو آپ نے اسی آرمی چیف کو کہا میں تو میں اور تین سال کی extension دیتا ہوں مطلب کتنی شرمندگی کی بات ہے یعنی کہ آپ کا principal stand کیا ہے کیا آپ کا principal stand civilian supremacy ہے یا کہ آپ کا principal stand پاور میں آنا ہے اور پھر آپ کے پاس دو صوبے تھے آپ پاور سے نکل گئے لیکن آپ کے بس دو صوبے تھے پنجاب اور خیبر پختونخواہ آپ نے ان دونوں میں اس کو جو ہے وہ کر دیا اسمبلیاں توڑ دی کیونکہ آپ مرکز میں آپ کی پاور نہیں ہے لیکن گیارہ کروڑ عبادی اور پانچھے کروڑ عبادی کا جو صوبہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب ہے وہاں پر تو آپ کی ریٹ تھی وہاں پر تو آپ کی حکومت تھی آپ نے اس کو بھی destabilize کیا آج پاکستان آئی ہے میں آپ سے ایک ایک عرب ڈالر کے لیے ترس رہا ہے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ یو ایس کانگرس کے اندر یو ایس جو انٹیلیجنس کے چیف ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر انٹیلیجنس کمیٹی میں کئی پیش ہوئے ہوں گے تو وہ پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کے نیوکلر ویپنز کی کیا پوزیشن ہے آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی نیوکلر ویپنز کی دسکشن دنیا کے کیپٹلز میں ہو رہی ہے یہ کتنا سنسٹیف بات ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جہنل صاحب وہاں پہ امریکن جنرل وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کانفیدنٹ آف دو پروٹکولز آف دو پاکستانی ملٹری جو انہوں وہ کرتے ہیں ٹو پروٹیکٹ نیوکلر ویپنز اور ان کی سیکیورٹی کے لیے جو وہ کرتے ہیں ہم کانفیدنٹ ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کیونکہ اور اس نے جو کانگریسمنٹ انہوں نے سوال کیا کہ کیا وہاں پہ پولیٹیکل ان سیٹینیٹی اور اس طرح کی چیزیں سو کسٹن یہ آ جاتا ہے کہ ہم کیا ہم اسی طرح دنیا کے ملکوں میں اسی طرح ہم ڈسکس ہوں گے لوگ کہیں گے کہ جناب یہ جو ملک ہے یہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے بارے ایسی باتیں کرتے رہیں گے یا کہ ہم جو ہے وہ وہ کوئی کوئی سیریس نیشن ان کے طور پر ہمیں دیکھا جائے گا مطلب آج ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے فوجیوں کو اپنے جنرلز کو گالیاں دے رہے ہیں ان جنرلز کو عمران خان استعمال کرتے رہے اپنے اقتدار کے لیے اور پھر انہیں جنرلز کو گالیاں دے رہے ہیں یا تو آپ باقی سیاری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے تو ونس فور آل سیویلین سپرمیسی کا ایک پلیٹ فورم ایک پروگرام بنائیں پارلیمنٹ میں جائیں وہاں باقی لوگوں سے آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کے ساتھ بیٹھنے ہی نہیں ہے کیونکہ یہ کرپٹ ہیں یہ چور ہیں یہ ٹاکوں ہیں میں ان کے ساتھ کیوں بیٹھوں گا اور اگر آپ کا اپنا فائنینشل کریکٹر جو ہے اس میں دیکھا جائے تو پچاس چیزیں نکل سکتی ہیں ان کی بیگم کے حوالے سے توشہ خانہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں لیکن لارجلی میرا خیال ہے وہ بہت پاکستانی پولٹیشن ہے لوگ جن پر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ان کو پیسے دینے چاہیے بکوز یہ فرنٹھراپی کرتے ہیں انہوں نے یونیورسٹی بنائی انہوں نے جو ہے وہ ہاؤسپٹل بنائے کینسر ہاؤسپٹل بنائے بہت زبردست کام کی ہے لیکن کوئیسن یہ ہے کہ عمران خان کا نظریہ کیا ہے کسی کو یہ ہی نہیں بتا ان کا نظریہ کیا ہے پہلے فوجیوں کے جنرلز کے آپ ان کے ساتھ مل کے اقتدار میں آتے ہیں پھر جب آپ کے خلاف word of no confidence آتا ہے آپ کو ایک democratic process کے ذریعے remove کیا جاتا ہے آپ کہتا ہے میرے خلاف امریکہ نے ساتھ کر دی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں امریکہ کے خلاف منجن بکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں فوج کے خلاف منجن بکتا ہے تو بھائی آپ پاکستان میں فوج اور جو امریکہ کے خلاف منجن ضرور بیچیں لیکن یہ دیکھ لیں کہ پاکستان destabilize آج پاکستان جتنا financially destabilize اس کے پیچھے اگر میں distribute کرنا چاہوں کہ کیا مجودہ حکومت جو ruling coalition جس کو پاکستان democratic movement پی ڈی ای یہ ان کا قصور ہے کہ امران خان کا قصور ہے تو میں زیادہ قصور امران خان کا اس لیے کہوں گا کیونکہ امران خان نے popular politician ہو کے سڑکوں پہ نکل کے اس حکومت کو چلنے نہیں دیا جس کی وجہ سے ملک کے اندر افرہ تفریح اور پھیلی ہے جس کی وجہ سے ملک کے اندر جو حیجان ہے مزید پھیل ہے کس کو فائدہ ہویا اس کا پاکستان کی اور پھر آپ insurgency کو دیکھ لیں پاکستان کے اندر جو دہشتگردی کی لہر آئی ہے وہ اس میں کردار امران خان کیا کیا کیونکہ امران خان نے فیصلہ کی ہے کیمیٹی ٹی پی کو واپس لے کے آنا ہمیں بتایا نا کہ امران خان کی کیا فورن پالیسی تھی امران خان کس طرح ملک کی ڈریکشن لے کے جانا چاہ رہے ہیں سیویلین سپرمیسی کے لیے آپ پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ نے چار سال سڑکوں پر شور ڈالا کہ جی یہ چور ہے چور ہے ایک روپیہ آپ پاکستان میں لے کے نہیں آئے مواز شریف کے خلاف لنڈن میں الٹا ان کو حرجانہ برنا پڑا ایک روپیہ آپ پاکستان کا نہیں لے کے آسکے پولرائزیشن آپ نے ٹاپ پہ کر دی ہے آج آپ نے حالات یہ پیدا کر دی ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ دنیا بھر میں کھڑے ہو کے فوج کو گالیاں دے رہے ہیں آپ نے یہ ایک وہ ادارہ تھا اس کی سیاست میں انوالومنٹ کو میں اپریشیٹ نہیں کرتا نہ میں امران خان کی وہ جو فیور لیتے رہے فوج سے نہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور نہ جو ہماری فوج سیاستدانوں کے ساتھ مل کے ایک کو اٹھاتی اور ایک کو نیچے گراتی میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن question یہ ہے میرے لیے جو سب سے important چیز ہے that is state of پاکستان کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے تو ریاست مضبوط ہونے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح چیزیں ٹھیک ہوں گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ممکن ہی نہیں ہے آپ کو اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا عمران خان اتنے پاپولر نہیں ہیں کہ وہ two third majority لے کے سارے فیصلے کریں اور جب two third majority لیں گے تو اس کے لیے آپ کو پیسے لینے کے لیے پوری دنیا میں جانا پڑے گا پہلے تو آپ نے جنرل باجبہ کو کہا ہوا تھا سعودی عرب سے بھی ارلی پیسے لے کے آؤ یو ایج سے بھی لے کے آؤ قطر سے بھی لے کے آؤ چین سے بھی لے کے آؤ امریکہ سے بھی بات کرو آپ کے تو اتنے تعلقات نہیں تھے کہ آپ کا امریکہ جو دورہ تھا جو آپ نے ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں کی جس وائٹ آؤس کے سامنے میں بیٹا ہوں آئی ویش میں آپ کو دکھا سکوں یہ باتا نہیں وہ ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ بھی سارے بڑے محبے وطن ہیں ملک کے لئے نکلے ہوئے ہیں اور ملکی بات کر رہے ہیں لیکن اس طرح دنیا کے چوکچراہوں میں گھڑے ہو کے اپنی ریاست کو برنام کرنا اپنی فوج کو اداروں کے برنام کرنا میں اس کو میں نہیں سمجھتا یہ کوئی طریقہ ہے سیویلین سپرمیسی پولیٹیکل کلاس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جب تک فیصلہ نہیں کرے گی کہ ہاں ایک جماعت فوج کی مدد سے پاور میں نہیں آئے گی اور دوسری جماعت جماعتیں جو ہیں ان کو جس طرح فوج باقی دوسری سیاست جماعتوں کے ساتھ ملکے ڈسکرائٹ کرتی ہے یہ بند پروسس نہیں ہوگا ملک کے در کبھی سٹیبیلٹی نہیں آئے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایس سٹیبیلٹی آتی ہے کہ امران کان نکیلہ نکلے گا باہر اور لوگ اس کو ووٹ ڈالیں گے اور ٹو تھرڈ مجھورٹی آئے گی نماز شریح بھی ٹو تھرڈ مجھورٹی کی ذریعے تفدیلی لے کے آنا چاہتا تھا لیکن وہ بھی ناکام ہو گیا کیا امران کان لے کے آ سکتا یہ بہت بڑی بھول ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے ہونے کو تو پتہ نہیں کل کو کیا ہو لیکن اس وقت پاکستان کا جو جوان ہے جو دہشتگردوں سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ سپرنگ اوفینسیو لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس آئی اور پاکستان کے جو ڈی فینس منسٹر صاحب ہیں وہ افغانیوں کا ترلے کر کیا ہیں زیاری بات ہے ہماری پچاس سالہ افغان پالیسی جو ہے وہ بیکپائر کر گئی ہے ان کے ترلے کرنے ٹی پی کو پاکستان میں لے کے آئے اور آپ نے کہا کہ ہم اتنی زیادہ دہشتگردوں کو افغانستان میں تو نہیں رکھ سکتے وہ طالبان کہتے ہیں ان کو واپس لے کے جو افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ ملینز آف افغانی پاکستان میں رکھ سکتے ہیں لیکن افغانستان جو ہے جس ٹی ٹی پی دہشتگرد جماعت کے ساتھ مل کے انہوں نے امریکہ اور دنیا کی باقی ملکوں کے ساتھ وہ لڑائی کی اس کو بنی رکھ سکتے مثلا امران خان کی سٹیٹیجی اور امران خان کی سیاسی سوچ کو تو پھر اللہ ہی آفظ ہے اور ساتھ میں ان فوجی جنرلز کو بھی اللہ ہی آفظ ہے جو یہ اسیس کومیٹیریلائز کرتے رہے اور اگلے دن میں دیفنس منسٹر کو سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ان کو ہم ایک جگہ پہ سیاسی لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں سو یہ بڑا ہی ایک تکلیف دے پروسس ہے ادھر دیکھیں بھارت میں political stability ہے نرندرہ موڈی چکے پہ چکے مار رہے ہیں آسٹیلیا کا پرائیم نیسٹر آ رہا ہے جپین کا پرائیم نیسٹر آ رہا ہے جی ٹونٹی وہاں پہ تھی سو بلکوں کی لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہے فورن آفیس فورن منسٹر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک پورا دنیا انہوں نے پانی وہ ہوا تیز ہے لیکن question یہ ہے کہ یہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ریاست کو یہ عوام کو جتنی ہم ہر اس وقت لڑائی ہو رہی ہے جتنا ہم لڑ رہے ہیں اور جتنا پاک امریکہ تعلقات کو ہم نے خراب کر دی ہے اور جتنا ہم دنیا سے آئیسولیٹ ہیں ہم میڈل ایسٹ سے ایرو ورڈ سے آئیسولیٹ ہیں ہم یورپ سے آئیسولیٹ ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے عمران خان نے پاکستان کی اگر تو عمران خان اسی طرح یہ جو کر رہے ہیں کرتے رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے لئے مصبت راستہ نکلے گا اور ہم ایک مشکل میں ایسے پھنسیں گے کہ ہم شاید دوبارہ وہ ہم ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ہم ہو سکتے ہیں ڈیفالٹ مجھے لگ رہا ہے کہ سارے پروسس کے اندر یہ جو الیکشنز کا پروسس ہے اب عمران خان نے دیکھیں کتنی خوبصورتی سے یہ کہہ دیا جناب کہ میں تو جنرل الیکشنز نومبر میں ہوں گے لیکن یہ جو پرنچل اسمبلی ہیں انہوں نے بھی اکتوبر میں نومبر میں ان کے الیکشن ہونے تھے لیکن انہوں نے کہا نہیں میرا موڈ ہے میں ان کو ختم کرنے لگا تو میں اب ان کے پہلے الیکشن کروں گا ان کے بعد میں کروں گا ایک غریب ملک جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ یو این ڈی پی اور انٹرنیشنل اداروں سے پیسے مانگ رہے ہیں الیکشن کرو جس کے پاس فینینشل حالات ایسی ہیں جن کی جدر لائن آرڈر کے مسئلے ایسے ہیں کہ ٹی ٹی پی پاکستان پر عملے کر رہی ہے وہ ملک کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں خدا کا نام لیں پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں آپ کی جو یہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں یہ جو امریکہ ہیں یورپ آئے ہوئے ہیں میڈل اسٹ آئے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ وطن سے محبت کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کے پاس پاکستان میں اپرچونٹیز نہیں تھی تو یہ لوگ باہر آئے ہوئے ہیں اپنی فیاملیز اپنے ماں باپ بہن بائیوں اور اشتداروں سے دور آئے ہوئے ہیں تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اسی طرح کامیا وہ جب امران خان صاحب کے پاس اقتدار آیا تو یہ کہتا تھے سارے لوگ نوکری ہیں جھونڑنے باکستان آئیں گے وہ علاق اتنے خراب ہوئے کہ لوگ امران خان کو گالیاں دے رہے ہیں لیکن پھر کیا ہوا کہ امران خان کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی امران خان کی پرفارمنس پر بات نہیں کرتا کہ آپ تس سال خیبتر امران خان میں آپ نے کبر کی ہے تو کیا پرفارمنس تھی یہی بات کریں گے کہ جی امریکہ اور فوج نے مل کے مجھے نکال دیا پرفارمنس کوئی نہیں بتایا گا صرف بیانیاں نیرٹیو کی جنگ ہیں تو اگر پھر نیرٹیو اگر سڑکوں پر بیانیاں بنا کے کومتیں کرنی ہیں اور نظام چلانا ہے تو پھر تو مطلب ایسے تو نہیں چلتا ایسے تو چیزیں نہیں چلتے آپ کو ڈلیور بھی کرنا پڑتا ہے یہ ہے وہ کہانی اور یہ میں درد سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں اپنے بہن بھائیوں کو یہاں پہ اپنے دوستوں کو میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آیا لیکن میں نے تھوڑا observe کیا and then a thought کہ مجھے اپنے دل کی بات کرنی چاہیے آپ لوگوں ساتھ مجھے آپ لوگوں سے share کرنا چاہیے کہ ہم سارے پاکستانی کتنے polarized ہیں ہم ایک ہمارے ملک میں ایک narrative بنا corruption ہم اس corruption کے narrative کو آگے لے کے نہیں جا سکے عمران خان کو کہا گیا جی دوستو عرب ڈالر مراد سعید صاحب عمران خان کے ایک منسٹر ہیں آج کل ان کی گاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے نہارے مارتے ہیں کہہ رہے تھے دوستو عرب ڈالر جو ہے وہ باہر پڑا وہ آئے گا تو ملکہ ٹھیک ہو جائے گا دوستو عرب ڈالر کی دوستو ڈالر نہیں پاکستان میں آسکے دوستو ڈالر نہیں پاکستان میں لے کے آسکے تو یہ تو جناب حلات ہیں اللہ پاکستان کا ہم یہ ناصر ہو اور پاکستان میں اچھے دن آئیں گے ہم یہ سارے جو بہن بھائی divided ہیں polarized ہیں ہم بھی ایک اچھے راستے پہ چلیں گے اور ترقی کریں گے محنت کریں گے لیکن مل بیٹھ کے گالیاں ضرور ایک دوسرے کو دیں لیکن not at the cost اپنے political differences ضرور رکھیں جسے پاکستان کی ریاست کمزور ہو یہ نہیں ہونا چاہیے میں ایک ایک ایس student of politics میرا یہ دل ہے یہ ہمارے دیکھیں آپ سب وہ پاکستان کے جنڈے یہ دیکھیں نا پاکستان کے اور پاکستان کے جنڈے لوگ لے کے گوم رہے ہیں میں نے یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے یہ سارے دور تنی کہاں کہاں سے cross کر کے آئے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ وہ کر کے آئے ہیں لیکن ان کو اندر بھی درد ہے لیکن ہم ہمزاری بات ہے ہمیں ایک ایسے platform پہ بیٹھنے کی صورت ہے جہاں پہ ہم ایک بات کر سکیں جہاں پہ ان کے مسئلے بھی address ہو سکیں اور جو ان کے مخالفین ہیں ان کے مسئلے بھی address ہو سکیں اور ریاست کے مسئلے بھی address ہو سکیں ہو سکیں اور ہماری state مضبوط ہو کمزور نہ ہو Thank you very much